ہمارے بھارت میں ایک کل بڑی درگھٹنا ہو گئی جمہو کشمیر میں پھر سے ایک ٹرریرشت حملہ ہوا آتنکبادیوں نے حملہ کیا اور ایک بس کے اوپر اندہ دند فائرنگ کی نردوش بچوں کو ماتاؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں ایسے جلادوں کو پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا جہاد ہے تمہارا ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کون سا ان بچوں نے تمہارے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا کبھی تم بھی کسی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر ایسے بچے رہے ہو گئے اور اس وقت تمہارے اوپر کوئی بم پھوٹ دیتا گولی چلا دیتا تب بند کرو یہ نرسنگھار بند کرو یہ انسا ایسے دھرم نہیں پھیلتا تمہاری ماتاؤں نے دودھ پلایا ہے تو شاستر کے بل پر اپنے دھرم کا پرچار کرو یہ بندوق کے بل پر کیا دھرم کا پرچار کرتے ہو یہ تو کائرتہ ہے نپن سکتا ہے یہ کوئی ویرتہ نہیں ہے چھپ کر کے کسی کو مار دینا یہ تو کائرتہ ہے ہمت ہے تو ہمارے بھارتی سینکوں کے سامنے آؤ پھر میں دکھاتا ہوں ہمارے بھارت کی ماتاؤں نے اپنے بچوں میں کیا دودھ پان کرایا ہے اور تیری کائر ماتاؤں نے تجھے کون سا دودھ پلایا ہے یہ چھپ کر کے وار کرنا یہ تو پشووں کا بھی کام نہیں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ایسے کبھی اکرواد کا تو آتنکواد کا تو کوئی اپنا دھرمی نہیں ہوتا ہے یہ تو موڑھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بدھی ہے نہیں اور جب کبھی پکڑے جاتے ہیں ایسے لوگ نہ تو سیدھے بہتر ہوروں کے پاس پہنچائے جاتے ہیں کیا نالائکی ہے کیا دوگلاپن ہے کیا نکن سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بتاؤ پراہار کیا میں تو بھارت کے سرکار کو پرارتھنا کرتا ہوں ماننی موڈی صاحب کو بھی میری پرارتھنا ہے کہ تیسری بار آپ کو جنتا نے جنادیش دیا ہے اسی کے لیے کہ جب تک آپ جیسے یگ شاشک ہمارے دیش میں ہیں تب تک ہمارا بھارت سرکشت ہاتھوں میں ہیں اور ایسے آتنکواد کا کڑا سے کڑا جواب دینا چاہیے اور میں بھارت واسیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے موڈی جیسے شاشک کو بہت سمحالو اپنی سوارتھ پرک بدھی سے اوپر اٹھو اور ایسے شاشک کو ابھی دیش کو آوشکتا ہے ابھی راشتر کو آوشکتا ہے جب تک ایسے ویر شاشک دیش میں ہیں تب تک دشمنوں کی ہمت نہیں کہ بھارت کے اوپر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے یدی دھوکے سے بھی کہیں کائروں کے ہاتھ میں ستہ آگئی تو وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ سناتن دھرم کو مٹا دیا دا ہے وہ تو پہلے ہی میٹنگز میں بول چکے ہیں کہ سناتن دھرم کا ہم سبول ناش کریں گے یہ تو بھارت واسیوں کو صدبد ہی دیا کہ چلو پھر سے ایک بار کوشش کر کے انہوں نے کسی طرح ویر پرش کو پھر سے بٹھایا ہے اور میں پرارتھنا کروں گا کہ ایسے دشتوں کو چھوڑنا مت بخشنا مت ان کو دھنڈ عوشہ دینا اور ان کے دیش کو بتا دینا کہ آتن کواد کا کیول ایک ہی حش رہے اور وہ ہے مرتیو دھنڈ اس کے پہلے کوئی سمجھوتا نہیں کسی پر جلم کرنا کسی پر اپراد کرنا یہ کتنا بڑا پاپ ہے کتنا بڑا پراد ہاں دردن کو دھنڈ ملے تو شاید سماج کو دورا نہیں لگتا ہے لیکن کسی نردوش کو کسی سجن بیقتی کو اچانک سے کوئی حملہ کر دے ڈنڈ دے دے سمت سماج بھی اداس ہوتا ہے ہمارا سمت سماج اداس ہوا تین بھی اداس ہوتا ہے